سب سے اہم مہمان جو شہدہ کی فیملیز ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آپ جہاں پہ تشریف لائے اور ہماری اس تقریب کو آپ نے چار چاند لگائے میں کافی عرصے سے تقریباً پچیس سال میری سرویس ہوئی ہے یونی فارم سرویس میں نے کے پی کے پولیس میں اس کا حصہ بنا جب میری پاسنگ اوٹ ہوئی اور کیونکہ ہم نے پولیس کی سرویس جوائن کی دوہزار تین میں دوہزار چار میں ایکٹیب سرویس جب ہم نے جائن کی تو اس وقت ملک حالات اقدم سے تبدیل ہو گئے اور امریکہ جبکہ افغانستان میں داخل ہوا تو ہر طرف جو اقدم ایک ایسی صورتحال کا ہم نے ہمیں سامنا کرنا پڑا جس کے لیے کہ ہم بالکل تیار نہیں تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ایس پی کریفک پشاور تھا تو میرے جو منٹر تھے ملک ساتھ ڈی اے جی صاحب ان کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں بہت بڑا وہ نام ہے محرم کے دن تھے تو ان کو ایک خاص طور پر ایک تھریک تھا کہ ملک ساتھ صاحب کو ہٹ کیا جائے گا تو میں نے ان کو کیونکہ میں بہت جونئر تھا ان سے اور میرے وہ ایک لحاظ سے استاد تھے اور استاد کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ والد کی جگہ پہ ہوتا ہے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ مہربانی کر کے آپ زیادہ پبلک میں زیادہ انٹریکٹ نہ کریں محرم کا دن ہے اور اگزیکلی یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اوزبک ہے جس کی عمر اتنی ہوگی اور وہ آپ کو ٹارگٹ کرے گا جبکہ آپ لوگوں کے ساتھ باتچیت کر رہے ہوں گے اور آپ کی ایک خاص انداز ہے کام کرنے کا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ کو ڈائریکٹ تھریکٹ ہے آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور آپ کی جو کام کرنے کا انداز ہے ان کو انہوں نے بڑا ہی مائنیوٹلی بڑا ہی طریقے سے انہوں نے افسر کیا ہے اور آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو مہربانی کریں آپ آپ اپنی حرکت ہے اس کو تھوڑا سا کرٹیل کریں تو ان کا جواب یہ تھا کہ وہ مجھے پیار سے کہا کرتے تھے جنرل صاحب تو کہتے ہیں جنرل صاحب جو لائف جو دن جو ہے جو رات ہے وہ مٹی کے نیچے ہے کبر کے نیچے ہے وہ اوپر نہیں ہو سکتی وہی وہ دن تھا کہ ان کی شہادت ہوئی اور وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا ہمارے لئے پھر اس طرح سے اٹیکس ہوتے گئے ہم نے بہت ہی جانے گوائیں اس ساری کی ساری جو جنگ تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شہیدوں کی بہادری کی وجہ سے ہم تمام لوگ آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ایک قوموں کی ہسٹری دیکھیں قوم میں ہمیشہ زندہ اپنے شہیدوں کی جو سیکریفائس ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہیں ہم جو چل پھر رہے ہیں ہم جو خوش و خرم ہیں ہم اپنی فیملیز کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں وہ ٹائم بھی ہمیں یاد ہے جب دوہزار چھ ساتھ آٹھ میں جب ملک کے اندر دو سے تین یا چار جو ہے وہ خودکش حملہ ہوتے تھے اور ایک ایسا ٹائم تھا کہ کہہ رہے تھے لوگ کے ملک جا رہا ہے جو دہشتگرد ہیں وہ اسلامبہ تک پہنچنے والے ہیں تربیلہ تک پہنچ گئے ہیں سواد جا چکا ہے ساؤتھ وزیرستان جا چکا ہے ناوس وزیرستان جا چکا ہے کوئٹہ میں لا قانونیت ہے کوئٹہ میں بلوچستان میں لوگ جو ہیں وہاں پہ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ پاکستانی جنڈا جو ہے لہرائیں لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم ان لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن بھی ہم نے کروایا ہے بہت بڑے بڑے میجر ایمٹس ہوئے ہیں اور ہم نے یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے ریاست کے جو کاروبار ہے چل رہا ہے تو یہ آپ لوگوں کے جو بیٹے تھے بھائی تھے والدین تھے وہ ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ اس طرح سے تقریب میں خوش و کرم تو نہیں ہیں ہم بہت زیادہ دکھی ہیں ہمیں بہت زیادہ اس چیز کا احساس ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں نے بہت بڑے سیکریفائز کیے ہیں آپ کے وہ خلا جو ہے وہ پر نہیں کیا جا سکتا لیکن اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ ہمارا فخر ہیں آپ ہماری عزت ہیں اور اگر ہم لوگ آج اس طرح سے ایک کاروبار سلطنت چل رہا ہے ریاست چل رہا ہے وہ آپ لوگوں کی اور آپ کے جو سپوت تھے آپ کے جو بھائی تھے آپ کے جو بیٹے تھے ان کی وجہ سے ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ اس چیز کو بھولے ہوئے نہیں ہیں ہم ان کی جو سیکریفائزز ہیں ہم نے یاد رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری جتنی ہماری استعداد ہے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ اسی طرح سے لک آفٹر کرنے کی آپ کو کوشش کریں گے اسی طرح سے آپ کو خیال کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح ہم اپنے بچوں کی اپنے بیٹوں کی اپنے ماں کی اپنے بہنوں کی ہم نے خیال رکھنا ہے تو آپ نے ہم سے سوستی کسی وقت ہو سکتی ہے حالات کسی وقت اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح سے رابطہ نہیں رکھ سکتے تو یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹیو ہے آئیچی صاحب پنجاب کی طرف سے کمیٹا پنجاب کی طرف سے اور اور پولیس ایزی اورگنائزیشن یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہو جس میں کہ ہم کٹھے ہوں اور ہم آپ کو یہ ریلائز کروا سکے کہ ہم آپ کا حصہ ہے اور آپ ہمارا حصہ ہیں ہم نے اسی طرح سے آپس میں رابطے میں رہنا ہے اور دو کہ ہم لوگ آپ کے اس خلاہ کو پر نہیں کر سکتے جو کہ آپ کی زندگی میں آیا ہے لفاظی میں بہت زیادہ کر سکتا ہوں بہت باتیں کروں گا لیکن جو مشکلات ہیں جو ایک کمی ہے آپ کے زندگی کے اندر اس کو ہم پورا تو نہیں کر سکتے نہ ہی وہ ہو سکتا ہے وہ ایک irreparable loss ہے لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کمی کو جتنا پورا کر سکتے ہیں وہ کریں اور میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ کوئی کسی قسم کے آپ کے مسائل ہو شہدہ کی فیملیز کے ہمارے بائیوں کے بہنوں کے بچوں کے بیٹیوں کے آپ کینڈلی میرے دروازے اور کوئی میرے بعد آنے والے ڈی پیوز بھی ہیں وہ انشاءاللہ پولیس کے اندر یہ ریلائزیشن آ چکی ہے کہ ہم نے آپ کو لک آفٹر کرنا ہے اور یہ ہم پہ ہم آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے یہ آپ کا ہمارے اوپر حق ہے اور اس حق کو مانگتے ہوئے کوئی کسی قسم کی آپ کے دل میں کوئی جیجک نہیں ہونی چاہیے ہم ڈیفرنٹ قسم کی جو ہیں وہ انیشیٹیو ڈیفرنٹ قسم کی جو میجرز ہیں وہ لیتے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں تو اس حصلے میں میری ٹیم نے یہاں پہ سپیریئر کالجز گروپ آک پالجز ہے اور نیو چینل ہے ان کا بھی ایک جوائنٹ وینچر آپ سمجھ لے ہیں یہ دونوں گروپ ایک ایک ہی گروپ ہیں ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے بڑی مہربانی کی ان کے جو یہاں پہ ڈیریکٹر ہیں وہ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے ایک میمورینڈر آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن کیا ہے اس کے مطابق جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ سکول کے بعد سکول کی تعلیم کرنے کے بعد ایف ایس سی بی ایس سی یا بی ایس سی یا ایم اے جو بھی ماسٹر ڈگری تک کی کلاسز میں ان کی ایڈیوکیشن فری ہوگی کوئی کسی قسم کی ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور باقی جو ہے وہ ہمارے پاس اپنا بھی ہے اگر کوئی فانڈز میں کوئی کسی قسم کی ہم مزید بہتری لے کے آ رہے ہیں وہ بھی موجود ہے کوئی فائنینشل کوئی پرابلمز ہیں کوئی اور طرح کی پرابلمز ہیں تو اس کے لیے ہم ہر ٹائم حاضر ہیں میں جو سپیریئر گروپ اکولوجیز ان کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ تو ہے ہمارے شہدہ کی فیملیز کے لیے جو ہمارے سرونگ پولیس آفسرز ہیں آفسرز امراد جونئر آفسرز اور سینئر آفسرز ان کے بچوں کے لیے جو ہے اس میں ہاف فیس ہوگی جو ٹوشن فی ہے اور یہ بھی ایک بڑا زبطس چیز ہے ہمیں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے پولیس کے اندر کے ہم لوگ اپنے لوگوں کو لک آفٹر نہیں کرتے تو اللہ کا شکر ہے یہ ریلائزیشن آ چکی ہے بہت اچھی آ چکی ہے ایک میرے فارمر کولیگ تھے کچھ دن پہلے ملٹری سے تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ہاں یہ یہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے شہدہ کی فیملی کے لیے کرتے ہیں ان کے بچوں کے لیے کرتے ہیں تو جب ہم نے میں نے ان کو اپنا پیکج بتایا پولیس میں ہم یہ کر رہے ہیں تو وہ کہہ ان کے یہ تھا کہ ہم آپ لوگ ہم سے آگے بڑھ چکے ہیں اور یہ بڑی ہی اچھی انکریجنگ چیز ہے تو میں ابھی آپ کا مزید وقت نہیں لوں گا اور بس میری آپ سے پھر یہ میں ریپیٹ کروں گا کہ جو آپ کی آپ کے بچوں آپ کا جو سیکریفائیس ہے آپ کے جو شہدہ کا سیکریفائیس ہے آپ کی جو فیملیز نے جس مشکل سے آپ گزر رہے ہیں مشکلات ہم کام کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن جو جدائی کا غم ہے وہ تو ہم پورا نہیں کر سکتے اور لیکن ہم میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ہم we are at your disposal ہم ہر ٹائم حاضر ہیں اور آپ اپنا حق لینے کے لیے کوئی بھی آپ ہو تو وہ آپ ہمیں کسی ٹائم بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں پوچھ سکتے ہیں اور ہم سے request نہیں بلکہ demand کر سکتے ہیں آپ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ